ہلو ڈیوکے کی پڑھائی ایزی ہوتی ہے کہ دفع ہوتی ہے ایسی بے تو انڈیا یا پاکستان پڑھتے ہیں تو ہمیں سکول میں بہت زیادہ مارا پیٹا جاتا ہے ہمیں ریٹیل ہانے پڑھتے ہیں یا میٹا سسٹم نہیں ہے بھائی اوکے میں فرسٹ اوال آپ کو یہ بات بتا دوں یا یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے فارملے یاد کرنے پڑھیں گے ڈیریویشن کے انٹیگریشن کے اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ بھولیا ہوا ہے یا وہ جو کوس ٹیٹا ٹین ٹیٹا وہ جو فارملے ہوتے تھے اتنے زیادہ ٹریکنومیٹری ایتھیں یہ ہے تو فارملے وہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو انڈیا پاکستان میں جو ہمیں فارملے یاد کرنے پڑھتے ہیں جب بھی ہم ڈیریویشن میں ایکویشن کو ڈرائب کرتے ہیں ہمیں فارملے لانا پڑھتے ہیں تو بہت ہی نا ہماری جوڑی ایڈیوکیشن ہوتی بہت ٹاف ہوتی ہے پاکستان میں آپ کو کوئی بھی سوال کرنے میں ماتمیٹس کا فارملہ آنا چاہیے اے پلس بی پلس سی اس اکول ٹو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے میں بہت چکا تو پاکستان میں مارا پہنچ جاتے ہیں آپ کے ایک ایکزام ہوتے ہیں اگر آپ کے نمبر کم آتے ہیں تو آپ کو مارا جاتے ہیں اور وہاں پہ ایڈیوکیشن بھی تھوڑی ٹاف ہوتی ہی کیونکہ ہمیں تھوڑا ایکسرہ سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمیں اردو پڑھنی پڑھتی ہے اسلامیات پڑھنی پڑھتی ہے مطالعہ پاکستان پڑھنی پڑھتی ہے ایسٹری، جیوگرافی، کمیسٹری، فزیکس، کمپیوٹر سنجھ بہت ہی زیادہ سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں تو پینٹنگ کے بھی اقلاعات ہوتی تھی ہماری تو بہت ہی برے لات میں ہم پڑھے تھے پاکستان میں بہت ہی تف پڑھائی تھی بورڈ کے گرام تھے بہت ایک ڈر اور ٹیرر ہوتا تھا ذہن کے اندر بہت جتنا ہم پرشانی میں ہوتے تھے اتنی سر سے مارنا پڑھے یہ وہ ہومورڈ کر کے جاؤ تو بہت ہی مشکل سٹڈی دیکھی ہوئی ہمیں پاکستان میں انڈیا میں بھی میرا خیال ہے یہی سیم سہول ہے ادھر بھی بہت سخت پڑھائی ہے ابھی بھی وہاں پر بھی میرا خیال ہے فارملے وغیرہ یاد کرنے پڑھتے ہیں ادھر بھی جو بھی ریٹر سسٹم ہے تو اس پر یوکے میں بھائی ہے آپ کو ریٹر سسٹم نہیں ملے گا اس میں یہ آپ کو فضول چیز یاد کرنے ہی نہیں دیتے جیسے اینسٹائن جو تھا وہ بھی جو ہے یار فضول چیز اب نے دماغ میں نہیں تھا رکھتا وہ لکھ لیتا تھا سائٹ پہ وہ کہتا میمری میں نے ضائع نہیں خیال دی وہ اپنی میمری سیئر کرتا تھا تو یوکے کا یہ فائدہ آپ کو کوئی فارملے نہیں یاد کرنے پڑھتا ٹھیک ہے اگر آپ کا اگزیم ہے ماتمیٹکس کے متعلق آپ انلائن گوگل پر سرچ کر کے فارمولیز بھی دیکھ سکتے ہو کیونکہ ایسی چیز سے کیا فائدہ یاد کرنے کا جب آپ اس کو انلائن جو دیکھ سکتے ہو تو بات آتی ہے ٹکنیک ایکویشن کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے فارمولیز جو ہیں وہ بندہ دیکھ لیتا ہے لکھے ہوئے ٹھیک ہے تو یوکے میں یہ لیٹر سسٹم نہیں ہے فارمولی یاد کرنے کا نہیں ہے آپ نے پوری پوری بک یاد کرنی ہے پورا پورا چیپٹر یاد کرنے یہ وہ یہاں پہ سمپل بیسیک چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے جو جو ہیں چیپٹرس میں نہ یہاں پہ شارٹ ویسو صوری نہ پہ شارٹ ویسو چون ایمھوں اور لاؤنگ پسٹن ہوتے ہیں یہاں کی پڑھ ایسی ہوتی ہے سمپال آپ کو یار ایک جو ہے آپ کو دے دیتے ہیں اسائیمنٹ دے دیتے ہیں جو کہ آپ کو مجھے جو اسائیمنٹ ملتی ہے چل مجھے چار بھی نگر ٹائم ملتا ہے چار بھی نگر میں اسائیمنٹ کرنی ہوتا ہے وہ اتنی ایزی ہوتی ہے صحیح بال بتاؤں جو میں سٹیڈی کر کے آیا ہوں انڈیا پاکستان سے جو بندہ سٹیڈی کر گیا تھا اس کے لیے یہ والی اسائیمنٹ کچھ بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت ایزی ہوتی ہے اگر آپ سے نہیں اسائیمنٹ بانت باتی آپ مجھ سے بنوانے انسٹاگرام براتا کریں میں آپ کو سٹیڈی بنواد ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سٹیڈی بہت ایزی ہے جہاں میں یوکے میں ہے جو سر مجھے پڑھا رہا تھا وہ میں پہلے ہی جانتا تھا اور میں اپنی فائر کلاس میں پڑھ گیا ہوا تھا جو کہ مجھے بیشلر میں پڑھایا جا رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ پڑھائی بہت ایزی ہے نہ یہاں پہ ریٹس سسٹم ہے نہ یہاں پہ مار پڑھتی ہے کچھ نہیں ہوتا میرا دوست بھی کل پکڑا گیا چیٹنگ کرتا ہوا ٹھیک ہے پیپیر کر رہا تھا موبائل کے ساتھ تو سر نے پکڑ لیا اسے تو چیٹنگ کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگیا انہوں نے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بہت سٹرکٹ ایکشن لیا ہے اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو فیل کر دی گیا سمیسٹر میں ابھی مجھے اس کی کلکال آئیتی یا میں کیا کروں تو اب وہ سمیسٹر کی دوبارہ سے پیس دے گا اس کا ویدہ بھی پڑے گا اور اس کو پی ایس جب لی بھی نہیں ملے گا کیونکہ جب ٹائم ہو تھا ڈگری کی اس ٹائم کے طرح دگری ختم کرتے ہیں تب بھی جو آپ کو پی ایس جب لی بھی نہیں ملتا ہے تو اب یہ ہے اس کو پی ایس جب لی بھی نہیں ملے گا تو پڑھائی کو آپ نے اتنا مذاب بھی نہیں لینا کہ آپ لوگوں سے چیٹنگ کر کے جو ہے بھائی اتنا ایزی ہوتا ہے کیوں آپ اس طرح کرتے ہو تو بھائی ایزی ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایزی ہوتے ہیں اتنا تف نہیں ہوتے ہیں کہ آپ یار نہ کر سکو مجھے یاد ہے میرا ایزی ہوتا تھا یار مجھے میرا ایزیم بھی گھر میں ہوتا تھا یونیورسٹی نے مجھے ورڈ کی ڈاکومنٹ سینڈ کی تھی کوئیسٹن سینڈ کی اس کے ہم نے آنسر لکھنے تھے اور تب چیٹ جیب لی بھی نہیں آئی تھی تو ہم نے چیٹ جیوڈی سے کافی پیش کیا اور ہمارے بٹا بٹا نمبر آگے تو بہت ایزی یار بڑھائی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل نہیں اگر آپ کو راکن سائنس ہے آپ کو نوٹ سے بھی وہ جو ہے نکال سکتے ہیں ان کے آنسروں آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ چیٹنگ کروں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی ایزی ہوتی ہے اور یونیورسٹی کو بھی پتا ہے کہ لڑکے اس طرح کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹی آپ پہ بروسہ کرتی ہے تو یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے کہ آپ بھی امامداری سے اپنا ٹیسٹ دیں تو کوئی ایسی ٹپ نہیں ہے آپ ایزی لی جو ہے یہاں پہ سٹیڈی کر پا صرف اگر آپ ایوری ڈی ون آور دے دونا اپنے ورک کو تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں آپ کو اگر سپونسر جاب مل جائے گی اگر آپ ایوری ڈی اپنی سٹیڈی پہ دوں سپونسر جاب مل جائے گی کیونکہ اگر آپ ایوری ڈی ون آور پڑھ لیتے ہو تو آپ اپنے فیڈل میں بہت آگے جاتے ہیں کیونکہ یہاں کی سٹیڈی بہت اچھی ہوتی ہے اب جو بچے یہاں پہ کامیاب نہیں ہوتے اپنے فیڈل میں آگے نہیں بڑھ پا دیکھوں کہ وہ سٹیڈی نہیں کرتے وہ لگ جاتے ہیں کاموں میں شفٹ اعمال یہ کر وہ کر سٹیڈی کو بھی دینا چاہیے اپنے سی وی کو پروف کرنا چاہیے سو سائٹریز جوائنی کرنے چاہیے تو یہ تھی مرے آشکی ویڈیو بس آپ کو بتانا ہے کہ یوکر کی پڑھائی ایزی ہے ہمارے انڈیا پاکستان کو تولے آپ کو سارا بدا دے گئے ہمارے پڑھائی کتنی ایزی ہے تو یہ تھی مرے ویڈیو ہمیں بتانا ہے اللہ فیس